بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام وعلى من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ زبل فضائل اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیک واصحابکا یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہل الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکبالی بالکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فردن علالعمامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی حق کی یہی پہچان ہے لبیک یا رسول حق کی یہی پہچان ہے لبیک یا رسول سن لو میرا ایمان ہے لبیک یا رسول حق کی یہی پہچان ہے لبیک یا رسول سن لو میرا ایمان ہے لبیک یا رسول زندہ نبی کے ماننے والے ہیں خوش نصیب ان پر تبھی فیضان ہے لبیک یا رسول زندہ نبی کے ماننے والے ہیں خوش نصیب ان پر تبھی فیضان ہے لبیک یا رسول نعرہ نہیں یہ آج کا مت بھولنا کبھی نعرہ نہیں یہ آج کا مت بھولنا کبھی اصحاب کی بھی آن ہے لبیک یا رسول گونجے گا کل جہان اس نعرے سے ایک دن گونجے گا کل جہان اس نعرے سے ایک دن اس ملک کی بھی شان ہے لبیک یا رسول گونجے گا کل جہان اس نعرے سے ایک دن اس ملک کی بھی شان ہے لبیک یا رسول پھندہ گلے میں ڈال کر ممتاز نے کہا سن لو میرا اعلان ہے لبیک یا رسول پھندہ گلے میں ڈال کر ممتاز نے کہا سن لو میرا اعلان ہے لبیک یا رسول جلنا ہے جس کو وہ جلے اپنا تو ولولا اپنا تو حرز جان ہے لبیک یا رسول دین نبی کے غلبہ کی خاطر گلی گلی آصف یہی انوان ہے لبیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برہانہ وعظہ مشانہ و جل ذکرہ وعظہ اسمہ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت آستان آلیہ مقدسہ بھکی شریف کے سجادہ نشین تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرکزی رہنما شیخ الحدیث حضرت اللامہ پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی حافظ اللہ تعالی رون کے معفل حضرت اللامہ مفتی محمد شفقات احمد صاحب زیدہ مجدہ بانی اجتماع حضرت صحبزادہ محمد طیب جلالی صاحب زیدہ مجدہ تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکِ سراتِ مستقیم گجرات کے رہنما حضرت مولانا محمد عدیل جلالی صاحب بارسانِ ممبر و محراب اربابِ فکر و دانش نہیتی محزز و محتشم سامین حضرات ربِ ذل جلال کے فضل اور توفیق سے حافظ الحدیث جنیدِ زمان امام الاسر حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری آستان آلیہ بھکی شریف قدس حصیر العزیز کے فیوز و برکات سے شیخ القرآن محسنِ علی سنت حضرت مولانا قاری علی محمد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سالانہ عرص مقدس کے موقع پر عظیم الشان لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس سیمینار کے انعقاد میں دن رات جن عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میند کی حضرت قاری علی محمد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلامزہ نے جامعہ صدیقیہ رضویہ انوار القرآن کے طلبانے تحریک سرات مستقیم اور تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکنان نے بہت جد و جود کے ساتھ یہ فقید المثال سیمینار منعقد کیا ہے میری دعا ہے رب ذوالجلال امتمام کارکنان کو عجرِ عظیم عطا فرمائے اور جتنے بھی شرکاہ اس وقت سٹیج پر کثیر تعداد میں علماء و مشایخ اور مجمع میں عوامِ حلی سنت جلوہ گر ہیں رب ذوالجلال سب کو قدم قدم پہ لاکھوں سواب عطا فرمائے اس موقع پر استاذ العلماء حضرت صحبزادہ محمد طیب جلالی صاحب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں جلد شفاہ عطا فرمائے اور اس پر خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس وقت حالتِ علالت میں چارپائی پہ لیٹے ہوئے جس انداز میں عمت اور حوصلے کے ساتھ وہ دار علوم چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ تحریک و تنظیم کے لحاظ سے دینِ مطین کی جو خدمت کر رہے ہیں چارپائی پہ لیٹ کر اس انداز میں خدمت کا یہ منفرد سہرہ بھی ربِ ذوالجلال نے ان کو عطا فرمایا ہے لوگ چند دن کی بیماری میں حوصلہ ہار جاتے ہیں سب کو چھوڑ جاتے ہیں لیکن شیخِ کامل حافظ الحدیث حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری آپ کا جو دیا ہوا سوز ہے آپ کے منسلقین کو وہ سوز ہر وقت متحرک رکھتا ہے دعا ہے کہ ربِ ذوالجلال مولانا محمد طیب جلالی صاحب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جلد شفاہ کاملہ آجل آتا فرمائے آج کے سیمینار کی سرپرستی نبیرہ حافظ الحدیث سلطان المدرسین حضرتِ پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی صرف اس سیمینار کی صدارت نہیں فرما رہے بلکہ تحریکِ سراتِ مستقیم اور تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جد و جہد اور تگو تاز کا جتنا سلسلہ ہے آپ اس کی پوری سرپرستی فرما رہے ہیں اور یہ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی اور حضرتِ اقدس حضرتِ پیر سید محمد مذر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی کا وہ فیض اور سوز ہے کہ ایک طرف یہ مسندِ تدریس پر جلبہ افروض ہو کر قرآن و سنت کا پیغام دیتے ہیں باقاعدہ درسِ نظامی دورہ حدیث کی تدریس فرماتے ہیں اور ساتھ ہی موریدین کی تربیت اور معاشرہ کی اصلاح کے لیے دن رات کوشہ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ملک و ملت کے چیلنجز ہیں اور دینِ مطین کو جو مختلف چیلنجز ہیں ان کا ادراک بھی رکھتے ہیں اور ان چیلنجز کے لیے سینہ تان کر میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے جس انداز میں تحریکِ رہائی غازی ممتاز حسین قادری کے اندر کردار ادا کیا پچیس جنوری کو لاہور کے دھرنا میں جس شجاعت اور دلیری کے ساتھ آپ نے اپنا کردار ادا کیا وہ بھی تاریخ کا ایک روشن حصہ ہے اور پھر ڈی چوک کے اندر آپ نے جس انداز میں اہلِ حق کی قیادت کی اور جس انداز میں آپ نے ثابت قدمی کے ساتھ وہاں تمام مراحل کے اندر اپنا جاندار کردار ادا کیا یقیناً یہ ہم سب کے لیے باعثِ فخر اور ہر سب کے لیے باعثِ عظمت ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو آپ کا سایہ تعدیر ہم پہ سلامت فرمائے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہو آپ کی صلاحیتوں میں مزید برکتیں اتا فرمائے آج کا سیمینار وقت کا اہم ترین سیمینار ہے چونکہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا وہ صدا ہے کہ جس میں صداقت بھی ہے حیبت بھی ہے اور عظمت بھی ہے یہ نعرہ صرف نعرہ ہی نہیں بلکہ یہ نظریہ بھی ہے اور اس وقت پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گونج رہی ہیں اور لگتا یوں ہے کہ اس نعرے کی حیبت کفر کے ایوانوں کے اندر ایک زلزلہ برپا کر چکی ہے اب ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اس آواز کو منظم کریں اس نعرہ کے لحاظ سے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کریں نعرہ نیا نعرہ نہیں ہے یہ نعرہ وہی نعرہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لگایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعرے کی تصدیق فرمائی ہے قرآن مجید برحان رشید نے اعلان کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي فَقَدْ اِحْتَدَوُ قیامت تک کہ لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا میار عطا کیا ہے اور قیامت تک کہ رشد و ہدایت کا احتمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نظریات کے لحاظ سے کیا ہے آج اس میں کوئی شک نہیں کہ جب غازی ممتع حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے اڈیالہ جیل میں موت کا پھندہ گلے میں ڈال کر وجد و سوز کی انداز میں لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کی تو شرق و غرب میں اہل حق کے حوصلوں میں اضافہ ہوا ہر طرف اس نعرے سے جوانوں کے خون میں حرارت آئی ہر طرف حق والوں کو اس نعرے سے ایک قوت مجھے سر آئی اور دوسری طرف باطل کے ایوانوں میں اس نعرے سے زلزلہ تاری ہوا لیکن یہ یاد رکھنا یہ نعرہ آج کا بنا ہوا نعرہ نہیں ہے یہ نعرہ قرون اولہ کا نعرہ ہے یہ نعرہ ہر دور کے حق پرستوں کا نعرہ ہے یہ نعرہ ہر دور کے سالحین کا نعرہ ہے یہ نعرہ ہر دور کے صدیقین کا نعرہ ہے اس نعرے کے پس منظر کو دیکھنا ہے تو سعی بخاری شریف کو پڑھیں اصحابِ رسول اللہ علیہ السلام کے وظائف کو پڑھیں سید عالم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر جن لوگوں نے دین حاصل کیا جن لوگوں کی کرنے کروڑوں سینوں تک پہنچیں انہوں نے عدب احترام کے ساتھ اسی صدا کو بلند کیا یہ رب زلجلال کا ہم پہ احسان ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلال ہونے وہ کرونِ اولہ کی صدا وہ صحابہ کا نعرہ وہ حق پرستوں کی آواز وہ ہر زمانے کی صداقت اس کا رب زلجلال نے اگر ورسہ دیا ہے تو اہلِ سنت و جماعت کو دیا ہے غازی ممتع حسین قادری کا ہم پر یہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے آخری وقت یہ لعرہ بلند کیا ورنہ بہت سے جماعتیں بہت سے عقیدوں والے لوگ یہ پلاننگ کر چکے تھے کہ صدی کے اس عظیم کردار کو ہم اپنی جماعت کا کردار قرار دیں گے انہوں نے ریلیاں بھی نکالیں غازی ممتع حسین قادری شہید کی تصویریں اٹھا کر کراچی میں لاہور میں انہوں نے ریلیاں نکال کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ کردار جس نے باطل کے دانت کھٹے کیے ہیں وہ ہمارے عقیدے کا کردار ہے مگر ممتع حسین قادری کی آخری صدا نے ان لوگوں کے سارے خواب چکنا چھوڑ کر دیئے جو تصویریں ممتع حسین قادری کی اٹھا کر اپنا تعلق زہر کر رہے تھے کہ ہم ممتع حسین قادری کے وارث ہیں ممتع حسین قادری کے نعرے نے ان کو واضح کر دیا کہ میری تصویر اٹھانے سے کوئی میرا وارث نہیں بنے گا میرا وارث وہی بنے گا جو لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنے والا ہوگا لبیک یا رسول اللہ لبیک یاد رکھیں ہر کوئی یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس آواز کو بلند کر سکے ہر کسی کا عقیدہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ اس نعرے کو بلند کر سکے مازاللہ سمہ مازاللہ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اللہ السلام دنیا سے گئے تو معاملہ ختم ہو گیا کوئی بدبخت کہنے لگا مٹی میں مل گئے کوئی ڈنڈے اور اساس تشبیحے دینے لگا وہ کس موں سے یہ نعرہ بلند کر سکتے ہیں یہ سنی بچہ ہے یہ سنی نوجوان ہے یہ سنی بزرگ ہے یہ سنی ماں کے دودھ کا اثر ہے اور یہ ہمارے روحانی سلاسل اور علمی سلاسل کا فیضان ہے کہ اہل سنت و جماعت کا بچہ بچہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی قبر پردور میں زندہ و پائندہ ہے عالم بیداری میں مجھے دیکھ رہے ہیں نظر کرم فرما رہے ہیں میں وہاں پہنچ کر اگر صدا دیتا ہوں میرے نبی پھر بھی سنتے ہیں اور اگر آگا گجرات بیٹھ کر انہیں بھکارتا ہوں سرکار پھر بھی سنتے ہیں کرم فرماتے ہیں اس لیے اس نعرے سے پہلے کی شرطیں اور اس کے بعد کے تقاضے ہر شخص کو ہر وقت یاد ہونے چاہیے تاکہ اس عظیم نعرے کی تحریک کی اثرات منظم ہو سکیں یاد رکھیں صحیح بخاری شریف میں اس نعرے کا تذکرہ موجود ہے یہ ضرورت آج اس لیے محسوس ہوئی کہ جب اس نعرے کی گونج ہر طرف سنائی دینے لگی اور اس کا رو ڈی چونک سے نکلتا ہوا کائنات کے کونوں کی طرف پھیلنے لگا یہ زیدوں کی حکومت ادھا میں اس نعرے کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی تو آپ دوسری طرف سے مختلف وسوسے آنے لگے کسی نے کہا یہ تو تلبیہ سے مشابت ہے کہ ادھر تم تلبیہ پڑھتے ہو لبائک اللہما لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد ونعمت لکا والمل لا شریک لک ادھر لبائک کی صدائیں رب زلجلال کے لئے ہیں اور ادھر تم گلی گلی میں لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہے ہو تو یہ تو شرک ہو رہا ہے معاذ اللہ استراک ہو رہا ہے ایک ہی قسم کی الفاظ دو ذاتوں کے لئے بولے جا رہے ہیں تو میں ان لوگوں کی غلط فامی دور کرنا چاہتا ہوں پہلے بھی تحریک سرات مستقیم میں ایسے وسوسات کے مختلف گماشتوں کو عقیدہ توحید پر ان کی حقیقت ان کے سامنے واضح کر دی ہے اور اب پھر میں یا گجرات حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے دیسے نجد کے گنجے پتھروں تک یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور تحریک کا یہ نعرہ ہرگر شرک نہیں یہ تو سنت کی دعوت ہے اس واسطے کہ یہ نعرہ کل بھی اہل سنت نے لگایا تھا اور آج بھی اہل سنت لگا رہے ہیں بخاری شریف کتاب العلم کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے حدیث نمبر ایک سو اٹھائیس ہے باب و من خصہ بالعلم قومن دون قومن اس باب کا نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا دربار سجا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود ہیں بالخصوص حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو امت کے بہت بڑے معلم ہیں ان کو میرے آقا علیہ السلام نے جس وقت آواز دی کہا یا معاذ بن جبل معاذ بن جبل کہ کر یا کے ساتھ جب ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کو بلائیا تو انہوں نے اہد وفا کس انداز میں کیا انہوں نے کس انداز میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حاضری اپنی اطاق اپنی غلامی کا اظہار کیا آل سنت تمہیں مبارک ہو دربارِ رسالت صلی اللہ علیہ السلام میں جو صدا حضرتِ معاذ بن جبل لگا رہے تھے وہی صدا سنی ہر گلی گلی میں لگا رہا ہے جب آقا علیہ السلام نے فرما یا معاذ بن جبل تو ان کا جواب کیا تھا قَالَ لَبَّكْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لفظ کا فرق نہیں کسی حرف کا فرق نہیں زیر اور زبر کا فرق نہیں میں کہتا ہوں بیدتی وہ ہے جو صحابہ کا دین چھوڑ گیا اور سنی وہ ہے جو صحابہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے دنیا نے اپنے آپ کو بدلہ گھڑی گھڑی ایک ہم آلِ عشق ہے جہاں تھے وہی رہے کل بھی حق پرستوں نے سرکار سے وفا کے لیے لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا مسجد نبی میں کہا سرکار کے سامنے کہا آج بھی جو اس دین کے متوالے ہیں جو اس عشق کے متوالے ہیں جو شریعت کے رکھوالے ہیں گلی گلی وہی صدا بلنگ کر رہے ہیں اس واسطے میں ببانگِ دُحل کہہ رہا ہوں نعرہ نیا نہیں نظریہ نیا نہیں یہ صفحہ سے آیا ہے یہ عرش سے اترا ہوا توفہ ہے یہ لوحے محفوظ کا فیضان ہے اگر اس میں کچھ بھی مازاللہ سمم مازاللہ شرکیہ بھو ہوتی تو میرے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر توحید کا کوئی محافظ نہیں توحید کا کوئی رکھوالہ نہیں اگر اس نعرے کے اندر ذرہ سی بھی کوئی گڑ پڑ ہوتی تو میرے آقا علیہ السلام فوراً حضرت معاذ بن جمل کو روک دیتے انکار فرماتے لیکن سرکار آپ نے انکار نہیں کیا آپ نے روکا نہیں یاد رکھو جو شرک ہے وہ ہر دور میں شرک ہے جو اسلام ہے وہ ہر دور میں اسلام ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کل تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہو اور آج شرک ہو جائے نہیں نہیں ہمارے دین کے اصول یہ واضح کر رہے ہیں قرآن کا اصول یہ واضح کر رہا ہے میرے آقا علیہ السلام کا دربار یہ واضح کر رہا ہے کہ سرکار سے وفا کے لیے جو جملے بولے جائیں ان سب میں سے بڑا جملہ وہ ہے جسے سرکار منظور کر چکے ہوں جس پہ مور لگا چکے ہوں تو اس بنیاد پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا وہ صدا ہے کہ جس پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگائی ہوئی ہے لوگوں کے نعرے اور لوگوں کے ماتو اور لوگوں کے شعار اور لوگوں کی صدائیں اور مگر سنی کا نعرہ وہ نعرہ ہے کہ جس پہ دربار رسالت سے مہر لگائی جا چکی ہے اس بنیاد پر اس نعرے کے خلاف جو نجد کے ہرکاروں کے واویلے ہیں وہ سن لیں اب تو ویسے بھی بات ان کے لحاظ سے بھی کلیر ہو گئی جگہ یمن اور سعودی عرب کی جنگ چھڑی تو یہاں ریالوں پہ پلنے والے ہرمین کے لیے نہیں خادمِ حرمین کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ان کی حمایت میں ابھی ایک مہینہ پہلے کی بات ہے اخبارات میں ان کے بینر ان کی تصویریں چھپیں اور یمن کی لڑائی کی آغاز کے وقت بھی باقاعدہ انہوں نے ریلیاں نکالی لاہور میں اسلام آباد میں ان کے بینروں پہ کیا لکھا تھا لکھا تھا لبائی کیا خادمِ حرمین یا کے ساتھ خادمِ حرمین کو پکارا کیا خادمِ حرمین ان کا ہر کھمبے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا کہ جو ہر بینر کا مضمون اور ہر ریلی کے شرکا کی آواز کو وہ سن رہا تھا اس وقت ان کو یا کے ساتھ ندابِ الغیب کے فترے کیوں نہ یاد آئے اس وقت ان کو لبائی کے لفظ کا تقدس جس کا آج وہ رسالت کے لحاظ سے وہ آگنا وہم اور وسوسہ ظاہر کر رہے ہیں اس وقت یہ بات ان کو کیوں نہ یاد آئی میں کہتا ہوں حق حق ہے باطل باطل ہے لبائی تم بھی کہتے ہو لبائی ہم بھی کہتے ہیں تم لبائی یا خادمِ الحرمین کہتے ہو ہم لبائی یا سرورِ کونین کہتے ہیں تمہیں تمہارا خادمِ الحرمین مبارک ہو ہمیں سرورِ کونین مبارک ہے لبائی 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 صحیح مسلم شریف میں وہ حدیث شریف ہے کہ جس پر ہمارے لیے قیامت تک کے عشقوں کے لیے یہ واضح کیا گیا کہ جب بھی آقا علیہ السلام کو پکارنا ہے تو نظریہ کیا رکھنا ہے ہم پندروی صدی میں ہیں مگر میں پورے یقین سے کہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام نبیوں کے سلطان حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے روزہِ پرنور میں حیاتِ حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں پہلے نمبر پر حصی پھر حقیقی پھر جسمانی میرے نبی علیہ السلام ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہِ پرنور میں حیاتِ حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ سارے بولو حیاتِ حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ آخر تک بولو حیاتِ حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں اور عالمِ بیداری میں ہیں جاگ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی ہمارا یہ سیمنا ان کی نگاہ کے نیچے واقع ہے میرے آقا علیہ السلام اپنے فرمان میں یہ ساری چیزیں خود بتا کے گئے ہمارے آئیمہ نے ان لفظوں میں تشریح کی لیکن اصل اس کا ماخذ حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے آپ نے میراج کی رات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا مسلم شریف حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچھکتر اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرر تعلیمہ مرر تعلیمہ مرر تعلیمہ لیلہ تا اسریہ بی اندل کسیب الہمر جس رات مجھے سیر کر آئی گئی مسجد حرام سے مسجد اکسا پھر صدرہ پھر ارش لا مکان میں اس رات جس وقت سرخ ڈیلے کے پاس سے گزرا اکسا کی طرف جاتے ہوئے مکہ مکرمہ سے تو میں نے کیا دیکھا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مرر تعلیمہ موسیٰ میں ان کے پاس سے گزرا ان کی قیفیت کیا تھی فرما ہوا قائمون وہ کھڑے تھے موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا دنیا سے جا چکے تھے موت کا ذیکہ چک چکے تھے مگر ان کی شان کیا ہے فرما ہوا قائمون آپ کھڑے تھے مسلی صرف کھڑے نہیں تھے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ رہے تھے یا درود پڑھ رہے تھے کہاں کھڑے تھے فرما فی قبر ہی اپنی قبر میں کھڑے تھے نبی کی قبر اوروں کی قبر میں فرق دیکھو اور پھر شان جدہ جدہ میرے آقا علیہ السلام گزرے ہیں وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد از بھی سال دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام چونکہ آخری نبی ہے آپ کو پتا تھا قیامت تک بہت چلے گی میرے غلاموں سے پوچھا جائے گا جنہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کہتے ہو کیا وہ زندہ ہے اس وقت کس حالت میں ہے تم کسے پکار رہے ہو تمہاری آواز کون سن رہا ہے سرکار جانتے تھے میرے بات بتانے کوئی نہیں آئے گا میں خود بتا دوں ان کو تاکہ کسی کو شک نہ ہو تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے سے پہلے ایک عظیم پیغمبر کی قبر کی زندگی کا تذکرہ اس انداز میں کیا ان کا قیام بھی ثابت کیا ان کی نماز بھی ثابت کی تو اس سے کئی چیزیں ثابت ہو گئیں وہ لفظ جو میں بول رہا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام حیاتِ حصی حقیقی دسمانی کے ساتھ زندہ ہے یہ ساری شانے اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ عالم ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے آقا کی زندگی کا عالم کیا ہوگا آپ بتائیں کیا صرف جسم جس میں روح نہ ہو وہ کھڑا ہو سکتا ہے بتاؤ تو سہی جس میں روح نہ ہو کیا وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اور صرف روح و جسم نہ ہو روح کیام کر سکتی ہے اور دونوں ہوں مگر بندہ سو رہا ہو تو کیا صحیح نماز کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے تو پتا چلا جب سویا ہوا بندہ اگرچہ جسم و روح دونوں ہوں وہ کھڑا ہو کے صحیح نماز نہیں پڑھ سکتا اور صرف جسم روح کے بغیر کیام نہیں کر سکتا صرف روح جسم کے بغیر کیام نہیں کر سکتی اور یہاں قبر موسیٰ علیہ السلام میں قیام بھی ہے سلاک بھی ہے تو ماننا پڑے گا وہ حیاتِ حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہے تو جن کو آج ہم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا سے آواز دے رہے ہیں ان کی زندگی کروڑ ہاں زندگیوں سے بلند زندگی ہے اور ان کی بیداری کروڑ ہاں بیداریوں سے بلند بیداری ہے دنیا کے جس کونے میں جس گھڑی بھی کوئی منگتا ان کو آواز دیتا ہے میرے محبوب سنتے بھی ہیں جواب بھی رشاد فرماتے ہیں لبیک کا نعرہ لگانے والو لبیک سمینار کا مقصد آپ کو کورس کرانا ہے کہ دنیا کے کسی چوک میں اگر تجھ سے کوئی الچ ہے تو تمہارے پاس دلیل موجود ہو صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مامن احد یسلم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام کلماتِ حسر ہیں نقرہ تحت النفی ہے مامن احد احد نقرہ ہے مامن احد یسلم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی تو مطلب کیا بنا فلمات جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے چھوٹا ہو بڑا ہو عربی ہو عجمی ہو گورا ہو کالا ہو امیر ہو غریب ہو مدینہ منفرہ میں ہو یا گجرات میں ہو پہلی صدی میں ہو یا پندرمی صدی میں ہو صبح ہو یا شام ہو دن ہو یا رات ہو دنیا کے جس کونے میں بھی میرا کوئی منگتا میرا کوئی عاشق مجھے پکارے گا میں خود سنوں گا خود ہی جواب ارشاد فرما ہوں گا اس واسطے اس نعرے سے جو آج باطل پہ بجلی گر رہی ہے اس نعرے کی طاقت کا مشاہدہ کیجئے اس میں نظریہ کی طاقت ہے ہر کوئی یہ نعرہ لگا نہیں سکتا لگانے والوں کا نظریہ ان کا رابطہ ہے دربارے رسالت سے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو حریرہ حضرت ابو دردہ حضرت عوث بن عوث رضی اللہ عنہ مختلف الفاظ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آکھ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ وفات کے بعد کیا ہوگا اب ہم آپ پہ صلاح پڑھتے ہیں آپ سامنے موجود ہوتے ہو جب وسال ہو جائے گا آپ اپنی قبر پر نور میں رونک فروز ہوں گے ہم کس طرح آپ پہ درود پڑھیں کیسے پکاریں تو میرے آکھ علیہ السلام نے واضح لفظوں میں فرمایا وَبَعْدَ وَفَاتِ اس بنیاد پر ہمارا یہ نعرہ اس کی یہ شرط ہم اہل سنت پوری کرتے ہیں کہ لبیق کا معنی ہے محبوب میں حلف اٹھاتا ہوں میں اہد کرتا ہوں میں قائم رہوں گا امام کرمانی کہتے ہیں آنا مقیم علا طاعتِكَ لبیق کا مطلب ہے کہ میں مقیم ہو گیا ہوں آپ کی طاعت پر آپ کے فرمان پر عمل کرنے پر میں نے ڈیرہ لگا لیا ہے میں ڈٹ کے رہوں گا میں جم کے رہوں گا میں بھاگوں گا نہیں میں غیب نہیں ہوں گا آپ کی نموس کے لیے آپ کی عزت پر پہرہ دینے کے لیے آپ کی ختم نبوت کی نگہبانی کے لیے آپ کے نظام کے نفاظ کے لیے آپ کے دین کے غلپہ کے لیے میں ڈٹ کے رہوں گا یہ حلف زندہ سامنے اٹھایا جاتا ہے یہ اہد زندہ سے کیا جاتا ہے تو مبارک ہو ہمارے آقا علیہ السلام زندہ ہے ہم جہاں سے بولیں جہاں حلف اٹھائیں سرکار سنتے ہیں اور جب یہ حلف اٹھایا جائے تو حلف تو ہم اپنے پیر سامنے اٹھائیں وہ حلف بھی ضروری ہے تو یہ حلف تو دربارے رسالت میں اٹھایا جا رہا ہے لہذا لبائک کے نعرے لگانے والوں لبائک کا تقاضہ سننی ہی پورا کر سکتا ہے اور لبائک کا حلف اٹھانے کے بعد سننی ہے کہ جس نے اپنی آخری سانس تک نبی علیہ السلام کی عزت پہ پہرہ دیتے ہوئے ہر میدان میں نظر آنا ہے اس سلسلہ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے میرے آقا علیہ السلام کے وسال کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ صدا حق بلند کرتے رہے یا کے ساتھ آواز دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے مدد کے لیے اور میرے آقا علیہ السلام نے مدد فرمائی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب علدب المفرد میں اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں مسندِ ابن الجاد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ باب اما یکل رجل اذا خادرت رجلہ کہ جب کسی کا پاؤں شل ہو جائے اس کے پٹھے کھینچے جائیں وہ کیا وظیفہ کرے وہ کیا آواز بلند کرے وہ کون سا ذکر کرے اس باب کے تحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا کچھ لوگوں نے اس کے مطن میں گڑھ بڑھ کی لفظِ یا کو حضف کیا حاشیہ میں لکھا اور کچھ نے پھر حاشیہ سے بھی لکال دیا لیکن مکتبہ تازیہ کی چھپی ہوئی پرانی الادب المفرد اور اس وقت مکتبہ رحمانیہ نے جو چھپی ہے اس میں یہ الفاظ پورے موجود ہیں پانچ چھے مکتبے ایسے بھی ہیں جنہوں نے خیانت کر کے الفاظ مٹائے ہیں لیکن یہاں یہ الفاظ واضح طور پر موجود ہیں اس حدیث صریف کے اندر یہ تذکرہ ہے عبد الرحمان بن سعید کہتے ہیں خادرت ریجلو بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں شل ہو گیا فَقَالَ لَهُ رَجُلُن اُذْكُرْ اَحَبَّنَّا سَئِ الْاِكْ کسی نے ان سے کہا دوسری حدیث میں ہے کہنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ایک صحابی مشکل میں ہیں دوسرے مشکل کشائی کا نسخہ بتا رہے ہیں فَقَالَ لَهُ رَجُلُن اُذْكُرْ اَحَبَّنَّا سَئِ الْاِكْ انہیں پکارو جو سب سے بڑے محبوب ہیں ان کا نام لو جو سب سے زیادہ پیارے ہیں تمام انسانیت میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا گیا تو ان کے لبوں پر آواز کیا تھی دیکھو کہنے لگے یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا وثال ہو چکا یہ دربارِ رسالت سے دور ہے مشکل میں ہے اور مشکل کشائی کے لیے آواز بلند کی ہے مشکل ایسی ہے کہ چلنا مشکل ہے چونکہ اگلے حدیث جو اس کے بعد کے الفاظ ہیں حدیث کے وہ اس کو واضح کریں گے کہ کیا صورتحال تھی مسند ابن الجاد کے اندر الفاظ اس انداز کے ہیں کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبدالرحمن بن سعید گئے کہتے ہیں کن تو اندہ عبداللہ بن عمر میں عبداللہ بن عمر کے پاس تھا فَخَادِرَتْ رِجْلُهُ ان کا پاؤں مفلوج ہوا فَقُلْتُ لَهُ یا آبا عبدالرحمن مالِ رِجْلِكَ میں نے ان سے کہا تمہارے پاؤں کو کیا ہے انہوں نے کہا اِجْتَمَا عَسَابُحَا مِنْحَا هُنَا یہاں سے اس کا پٹھا کھینچا گیا میں چل نہیں سکتا میرے پاؤں کے اندر یہ سکم وارد ہو چکا ہے تو حضرت عبدالرحمن بن سعید کہتے ہیں قُلْتُو اُدْوْ اَحَبَّنَّا سِئِ الْاِي تو میں نے کہا پھر انہیں بلاؤ جو سب سے بڑے محبوب ہیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تیہ تھا کہ یہ کس سکسیت کا نام ہے کون ہے محبوب آزم کون ہے انسانوں میں سب سے بڑے محبوب جب حضرت عبدالرحمن بن سعید نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا تو انہوں نے کیا کہا قَالَ يَا مُحَمَّدَ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول یا کے ساتھ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو مشکل کی گھڑی میں جب پکارا ہے تو اس کا اثر کیا ہوا جو بخاری شریف کی الفاظ ہیں اس حدیث شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس وقت پکارا تو کیا ہوا کہتے ہیں اس کی تاثیر اتنی تھی مسندی بن الجاد کے اندر فم بسطت پاؤں سیدھا ہو گیا جو پتھا کھیجا جا چکا تھا وہ صحیح ہو گیا اور کتاب الازکار کے اندر امام نووی جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس انداز میں اس حدیث کی ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں امام نووی نے کتاب الازکار کے اندر اس کو یوں ذکر کیا کہتے ہیں جب کہا گیا اذکر احب بن ناسِ الائک کہ انہیں یاد کرو جو سب سے بڑے محبوب ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہتے ہیں فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَأَنَّ مَنْ نُوشِتَ مِنْ عِقَالٍ پاؤں اتنا جلد ٹھیک ہوا گویا کہ پہلے رسے سے ڈھنگا مارا گیا تھا اب وہ رسہ کھول دیا گیا ہے یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے چل نہیں سکتا تھا کہ پہلے باندھا گیا تھا لیکن اب صحیح ہوا تو اتنا جلد صحیح ہوا کہ بیماری تو اتنا جلد صحیح نہیں ہوتی وہ تو رفتہ رفتہ صحیح ہوتی ہے یہ تو یوں ہے کہ جیسے کسی نے رسی سے باندھا ہو اور اب رسی کو کھول دیا ہے تو یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نظریہ یہ ہے اہل سنت کا صفحہ سے تعلق یہ ہے پندرنی صدی کے لبیک کے ان دیوانوں کا دین کے ان قائدین کے ساتھ تعلق جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے لئے سنت چھوڑ رہے تھے اپنا نظریہ چھوڑ رہے تھے یا کے ساتھ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو پکارنے کا طریقہ جو انہوں نے ملت کو عطا کیا اللہ کے فضل سے آج بھی اہل سنت و جماعت اس طریقے پہ پورا عمل کرتے نظر آ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو لہرہاں کی نعرہ رسالت آخرتے کواہزہ ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت جازی تیرے جاند سالت جازی تیرے خون سے جازی تیرے پلو کا نعرہ نعرہ رسالت اس میں یہ صدا چرف انسانوں تک محدود نہ رہی بلکہ حیوانوں تک بھی پہنچی حیوانوں نے بھی وفا کے لیے اسی نعرے کا اظہار کیا ابن کسیر نے البدیع ونہا میں یہ حدیث لکھی ہے البدیع ونہا کی چھٹی جلد ہے اور یہ حدیث ہے حدیث الحمار دراز گوش والی حدیث گدے والی حدیث اگر انسان وفادار نہیں دربارہ نسانت کا اس کی گنجائش کائنات میں کہیں نہیں اور اگر وفادار گدہ بھی ہے تو اس کے باب حدیث کی کتابوں میں ہیں سیرت کی کتابوں میں ہیں تاریخ اسلامی کی کتابوں میں ہیں حدیث حمار کا مضمون تھنیے اس سے پتا چلے گا کہ لبیع کا نعرہ کہاں سے چلا اور پھر جو لگائے اس کے تقاضے کیا ہیں شرائط کیا ہیں اس نعرے کے بعد اس حقوق کیا ہے حدیث حمار میں اس چیز کا ذکر ہے لما فتح اللہ علیہ نبیہی صلی اللہ علیہ وسلم خیبرہ جب فتح خیبر کا موقع آیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے خیبر کو فتح کیا آپ کی خدمت میں مالِ غنیمت پیش کیا گیا ان میں جانور بھی تھے اور جانوروں میں ایک کالے رنگ کا گدہ بھی تھا دراز گوشت تھا میرے آقا علیہ السلام نے پہچان لیا ان جانوروں میں سے اس کو پہچان لیا یعنی ہر ایک کے بارے میں پتا تھا اور اس کی جو خصوصی عدا تھی اس کے پیش نظر میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں الفاظ یہ ہیں سرکار نے اس دراز گوشت سے اس گدے سے گفتگو فرمائی کیا مقدر ہے اس حیوان کے جس کے ساتھ رب کے نبی کلام فرمائے تم میں سے کون نہیں جو یہ تڑپنا رکھتا ہو کہ مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار ہو کون نہیں جس کو یہ تڑپنا ہو کہ کہیں سرکار کی آواز تو مجھے سنائی دے اور پھر آپ ہی سے بول رہے ہو تو کتنا بڑا میراج کا سما ہو اس جانور سے میرے آقا علیہ السلام نے گفتگو کی جواب میں اس نے بھی سرکار سے گفتگو کی یہ عشق رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت ایسی ہے بے جانش چیز ہو تو جان آ جاتی ہے جان والی چیز کی صلحیتیں بڑھ جاتی ہیں اس جانور کو بھی فسی عربی بولنے کا صلیقہ رب نے عطا کر دیا جس وقت گفتگو ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسمک بتاؤ تمہارا نام کیا ہے جب اس درازگوش سے نام پوچھا قال یزید بن شہاب اس نے کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے ساتھ تعرف کروایا کہتا ہے اخرج اللہ ہو من نسل جدی ستینہ ہمارہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ رب نے میرے جدی آلہ کی نسل سے ساٹھ گدے پیدا کیے ہیں کتنے گدے ساٹھ گدے اوپر جو جدی آلہ کئی سنیاں پہلے ہوا اس کی نسل سے رب زلجلال نے ساٹھ گدے پیدا کیے کل ہم لم یرکب ہم اللہ نبیوں فرما کہتا ہے ہماری خصوصیت یہ ہے ہمارے خاندان کی ہم نبیوں کے خادم ہیں ان ساٹھ گدوں میں سے ہر ایک پر صرف نبی نے ہی سواری کی ہے اور کسی کوئی اجازت نہیں ملی کہ وہ ہمارے خاندان کے گدوں کی پشتوں پر بیٹھ سکے صرف نبیوں نے ہماری پشتوں پہ سواری کی ہے ساٹھ گدے رب نے میرے جدی آلہ کی پشت سے پیدا کیے اب اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت بیان کرتا ہے جانور ہو کے جانتا ہے یہ آخری نبی ہیں پر اگر انسان ہو اور نہ جانے یا نہ مانے یا گددار بن جائے اسے تو گدہ کہنا گدے کو ناراض کرنے والی بات ہے کیونکہ یہ گدہ یہ دراز گوش میرے نبی علیہ السلام سے خیبر کے موقع پر جب گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا میرے جدی آلہ کی نسل سے ساٹھ گدے پیدا ہوئے کلہم لم یر کبہم اللہ نبی جن ہر ایک کی پشت پہ نبی نے سواری کی ہے اور کہنے لگا اس وقت صورتحال یہ ہے لم یبقا من نسل جدی غیری ان ساٹھ قدوں میں سے میرے جد آلہ کی نسل میں سے میرے سوا کوئی زندہ نہیں باقی سب عمر پوری کر کے نبیوں کی خدمت کر کے دنیا سے جا چکے ہیں اس وقت صرف میں زندہ ہوں باقی اس نسل میں سے اور آگے یہ کہتا ہے وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ ان گدوں کی نسل میں سے سوائے میرے کوئی زندہ نہیں اور محبوب نبیوں میں سوائے آپ کے کوئی زندہ نہیں آپ آخری نبی ہیں وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ آپ کے سوا کوئی نبی نہیں آپ آخری نبی ہیں میں خدمت کرنے کے لیے ہوں آپ میرے مخدوم ہیں اس کو پتا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا گدا ہو کے یہ جانتا ہے کہ یہ آخری نبی ہے اور ساتھ کہنے لگا آج جو ملاقات ہوئی ہے بائی چانس نہیں ہوئی بلکہ میں نے کئی سالوں تک امیدوں کے چراغ جلائے ہیں لفظ سنیے کہتا کنتو اتوقعو کا میں آپ کی توقع کرتا رہا کنتو اتوقعو کا توقع یا توقع اتوقع لا توقع ساتھ کانہ ہے اگر اس نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی تمنا کی ہوتی کہ آخر زمان نبی صلی اللہ ملاقات ہو جائے تو یہی اس کی بہت بڑی فضیلت تھی وہ تڑپ رکھتا تھا لیکن یہاں تو ہے کنتو اتوقعو کا میں توقع کرتا تھا میں اس حالت میں رہا سال ہا سال میں نے انتظار کیا میں نے امید رکھی میری تڑپ تھی میری تمنا تھی کہ کبھی تو ملاقات ہوگی میں آخری گدا ہوں تو میں خدمت کے لیے کبھی تو آخری نبی سے ملوں گا کہنے لگا کنتو اتوقعو کا انتر کبانی مجھے توقع تھی امید تھی کہ میری قسمت سمرے گی میرے بھاگ جاگیں گے اور ایک دن ضرور میرے نبی مجھ پہ سواری فرمائیں گے یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے دیکھئے کتنے سال اس کے خوبصورت تھے کتنی زندگی خوبصورت تھی سرکار کی توقعو میں وہ گدہ منتظر رہا وہ دراز گوش توقع کرتا رہا بے لاخر ملاقات ہو گئی تو اس نے اپنی ہسٹری خود بیان کر دی کہتا ہے کن تو قبل آقا لے رجل یہودین محبوب میں نے جو تمنا کی آپ کی اس کی مجھے بڑی قیمت دینا پڑی اگلے جملے سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھو اگر آج ناموس رسالت پہ پہرہ دیتے ہوئے ہمیں جیل جانا پڑ جائے تھانے میں بند ہونا پڑ جائے ہمارا کچھ وقت جائے کھانا پینا بند ہو جائے تو کبھی آساب ڈھیلے نہ ہو کبھی دل میں مایوسی نہ ہو کبھی حوصلے پست نہ ہو ایک جان ور اور گدہ ہو کر دیکھو اس نے کتنی وفا کی کتنی سعبتیں برداشت کی کتنی قربانیاں دیں وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنتو قبلہ کالے رجل یہودین آپ سے پہلے میں یہودی کے پاس تھا یہودی میرا مالک تھا آج لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے کاروبار ہے برادری ہے جب کہا جائے قادیانی سے بت ملو جب کہا جائے بد عقیدہ سے ہاتھ مت ملاؤ تو کہتے ہیں کاروبار کی مجبوری ہے ملازمت کی مجبوری ہے برادری کی مجبوری ہے میں کہتا ہوں اس گدے سے بڑھ کے کیا مجبوری ہو سکتی ہے جو بھاگ سکتا نہیں جا سکتا نہیں مالک نے باندھا ہوا اور اس کے اختیارات نہیں اس کے پاس عقل نہیں لیکن وفادار کتنا ہے کہتا ہے محبوب کنتو قبلہ مجھے چونکہ تمنا تھی کہ آپ ملو گے مجھے میں چونکہ امیدوار تھا کہ میری پشت پہ آپ پیٹھو گے محبوب میں نے اپنی پشت پلید نہیں ہونے دی میں نے سال ہا سال اپنی پشت کو علودہ نہیں ہونے دیا دیکھ نا رات کے سنہ ٹومے اس عاشق کی بات سننا لفظ بولتا ہوں اس کے بارے میں دراز گوش یا ہمار یا گدہ تو مجھے کوفت ہوتی ہے کہ میں کیسی ذات کو گدہ کہہ رہا ہوں میں کیسے وفادار کو دراز گوش کہہ رہا ہوں اس کی داستان کتنی دلیری غیرت اور ہمیت والی ہے کتنا وفادار تھا میں نے اس پھلیت کو اپنی پشت پہ بیٹھنے نہیں دیا کیوں مجھے تمنا جو تھی کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ بیٹھیں تو میں نے پھر اس کے لیے احتمام بھی کیا کہ میری پشت پھلیت نہ ہو اب گدہ تو اپنی پشت بچا کے رکھے گستاخ سے اور خیر امت کا فرد اپنا ہاتھ گندہ کر لے آخر سوچنے کی بات تو ہے وہ گدہ ہو کر کہتے ہے کنت آسورو بھی آمدہ میں اس کا گدہ تھا اس نے رسی سے باندھا ہوا تھا وہ مجھے کام کاج میں استعمال کرنا چاہتا تھا وہ مجھ پہ بیٹھ دیکھنا راہِ وفا میں اے وفادارو راہِ وفا میں اس جانور کا کردار وہ بھی سمجھتا ہے کہ غیرت ایمان کیا ہے جو جو یہودی منکر ہے میرے نبی کا میں کیسی اس کو اپنی پسط پہ بیٹھنے دوں کنت آسورو بھی آمدہ بائی چانس نہیں جان بوجھ میں میں فسلتا تھا فسل کے اس کو نیچے گراتا تھا وہ پھر بیٹھتا تھا میں پھر گر پڑتا تھا میں نے اس کو آج تک اپنی پشت پہ بیٹھنے نہیں دیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہتا محبوب مجھے اس کی بڑی قیمت دینا پڑی مجھے بڑے خمیازی بھگت نہ پڑے جب میں گراتا تھا وہ مجھے بھوک کی مار دیتا تھا مجھے چارہ نہیں ڈالتا تھا مجھے پانی نہیں پلاتا تھا مجھے بھوکا رکھ کے پھر چاہتا تھا کہ میں بیٹھوں لیکن میں بھوک پرداشت کر بھی اس کو پھر گرا دیتا تھا میں اپنے بدن پہ میں نے اس پلید کو بیٹھنے نہیں دیا پھر کہتا صرف بھوکا ہی مجھ کو نہیں رکھتا تھا وہ میری پشت پہ دنڈے مارتا تھا میں دنڈے کھاتا رہا محبوب میں نے پشت کو آلودہ نہیں ہونے دیا میں نے اپنی پشت پاک رکھی ہے آپ کے انتظار میں کہ آپ مجھ پہ سواری فرما ہوگے میں دنڈے کھا کھا کے گرتا رہا مگر میں اس کے امتحان میں میں نے غداری نہیں کی میں نے وفاداری کی ہے تو میرے بھائیو اس حدیث حیمار میں آج پندرمی صدی کے مسلمان کے لیے کتنے سبق موجود ہیں وہ جان ور ہو کر بے سبان ہو کر وہ ایک حیوان ہو کر اتنی وفا کرے اتنی غیرت رکھے اتنی قربانیاں دے اور سرکار سے نسبت کا حق ادا کرے اور ادھر خیر علمت کا فرد ہو عاشق رسول انہوں کا دعویٰ ہو اور پھر بھٹک جائے بہک جائے پسل جائے چھپ جائے روپوش ہو جائے اور بنظر سے پھر چھٹ جائے یہ راہ وفا نہیں راہ وفا یہ ہے کہ اس دراز گوشن دنڈے بھی کھائے سب کچھ پرداشت کیا مگر محبوب علیہ السلام کی عزت پھر بھی پہرہ دیتا رہا یہ سارے نعرہ لگاو آخر تک سب بولو دس وقت یہ بات مکمل ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب سرکار کی گفتگوش شروع ہوئی اس کی خدمت کو سرکار نے کیسے پسند فرمایا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ سَمَّئِتُكَ يَعْفُور سب سے پہلے فرما میں نے تیرا نام تبدیل کر دیا یزید بن شہاب جو تمہارا نام تھا میں نے وہ نام تبدیل کر دیا ہے اب تمہارا نام یعفور رکھا ہے نام رکھا گیا لیکن اس کے بعد کیا نوازشاہ تھی حالانکہ وہ گدہ سامنے کھڑا تھا وہ دراز گوش سامنے کھڑا تھا مگر حکمت یہ بھی تھی کہ وفاداروں کا نعرہ بھی تو ثابت ہو وفاداروں کا اہدے محبت بھی تو ثابت ہو قیامت تک کے عاشقوں کا یہ نعرہِ مستانہ بھی تو ان کو ملے میرے آقا علیہ السلام نے نام رکھا یعفور اس گدے کا دراز گوشت کا فرما یا یعفور اس نے جواب میں کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی جس نے اہدِ وفا میں رہِ وفا میں اتنی ثابتیں برداشت کی تھیں میرے آقا علیہ السلام سے اظہارِ وفا کے لیے اس نے بھی لبیک کے نعرے کو پسند کیا لبیک کے ساتھ اپنی صدا اپنی آواز اپنا درد و سوز میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا اور پھر اس کو انام کیا ملا اس کو مرتبہ کیا ملا لبیک والے محروم نہیں رہتے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا اور سرکار کے چرچے سے پھر غازیوں کو بھی چرچہ ملتا ہے اور غازیوں کے وفاداروں کو بھی چرچہ ملتا ہے ورفان علاقہ ذکرک کا کوٹا ان کے صدقے ان کو بھی ملتا ہے اور اس انداز میں میرے نبی علیہ السلام نے اس کو نوازا سرکار اس پہ سواری فرماتے تھے جب چھوڑتے تھے تو وہی قاسد بن جاتا تھا فرماتے تھے فلاں جاؤ میرے فلاں صحابی کو بلا کے لے آؤ اس کو پتا ہوتا تھا اس کا گھر کس گلی میں ہے اس کا گھر کہاں ہے جس وقت وہ دروازے پہ پہنچتا تھا حدیث شریف میں ہے فَيَعْتِ الْبَابِ فَيَقْرَعُ بِرَاسِهِ وہاں جا کے سر سے دروازے پہ دستک دیتا تھا عاشق تہذیب والا ہوتا ہے برنہ گدوں کی تو پچھلی ٹانگیں مشہور ہیں مارنے کے لیے لیکن یہ جاتا تھا تو سر سے دروازے پہ دستک دیتا تھا سر پہ جب دروازہ سر کے ساتھ دروازے کو کھٹ کٹاتا تھا اور گھر والا جس وقت بہر نکلتا تھا فَيْضَ خَارَجَ الْيْهِ صَحِبُ الدَّارِ گھر والا جب بہر نکلتا تھا عَوْمَا الْيْهِ عَنْ عَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا تھا آیا ہے بُلَاوَا تُجھے دربارِ نبی سے قیامت تک کا رائی فیسڈم قیامت تک کی ٹیکنالوجی قیامت تک کی سائنس میرے نبی علیہ السلام کے گدے کا مقابلہ نہیں کر پائے گی کہ کہیں ایسا کمپیوٹرائز نظام ہو جو اس گدے کی معلومات کا مقابلہ کا شکے اس جن کے گدے کا نالج اور اس کا ادراک اس انداز کا ہے ان کے انسانی خادموں کا ادراک کتنا ہوگا پھر نبیوں کے سلطان کا اپنا علم کس انداز کا ہوگا اس واسطے لبیق کا نعرہ لگانے والے یہ یقین رکھیں کہ وہ سنتے ہیں اور سن کے کرم فرماتے ہیں اور وہ خوشبخت ہیں جو آج پندروی صدی میں بھی یہ حسین عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا رابطہ دربارے رسالے سے ٹوٹا نہیں ہم دور نہیں ہم قریب ہیں وہ دیکھ رہے ہیں نواز رہے ہیں کل بھی اپنی ظاہری حیات میں وہ اس گھڑی سے واقف تھے کہ گجرات کے محلہ تارک آباد میں پچیس چوبیس تاریخ کو چوبیس پچیس کی ترمیانی رات کو میرا فلان فلان عاشق لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار میں آئے گا اور آج بھی جان رہے ہیں آج بھی دیکھ رہے ہیں اس واسطے لبیق کی صدائیں ہواوں میں گھل نہیں رہی لبیق کی صدائیں زایا نہیں ہو رہی میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضری لگ رہی ہے اور یہ علم کی کہکشہ اس دین کے غلبہ کی دلیل ہے اور اسلام کی حقانیت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کل کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی خبر نہیں جنہوں نے کہا تھا دیوار کے پیشے نہیں جانتے جنہوں نے کہا تھا کہ دین کا جانتے ہیں دنیا کا نہیں جانتے آج ان کی فکر بند گلی میں بند ہو گئی مگر لبیق والوں کی فکر کل بھی کھلی تھی آج بھی کھلی ہے چونکہ زمانہ ایسا آ گیا اسلام دسمن قوتیں اور انٹیلیس مستشرک جنہوں نے فلمیں بنائیں اور خاکیں بنائیں انہوں نے یہ دلیلیں بھی اکٹھی کر لیں اپنی طرف سے کہنے لگے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم بڑے تھے مگر زمانہ وہی جانتے تھے مازاللہ دوس وقت کا تھا پندرنی صدی کے تقاضے مازاللہ نہیں جانتے تھے ان کو آج کی خبر نہیں تھی آج کے انسان کی حاجتیں ان کا دین پوری نہیں کرتا یہ اسلام کی ڈیٹ گزر گئی ہے مازاللہ ایکسپیر ہو گیا ہے جب ان بدبختوں نے یہ باتیں شروع کی اور ادھر مرکز اسلام میں جو بیٹھے ہیں ان کی تقریریں بھی یہی ہیں وہ نجدی ٹولا کہتا ہے انہیں تو کل کی خبر نہ تھی انہیں تو آج کا پتا نہ تھا وہ تو صرف دین جانتے تھے دنیا کا پتا نہ تھا مازاللہ اب ان دونوں قوتوں کی بات ایک ہو گئی ادھر اسلام دشمن قوتیں باہر سے یہ کہہ رہی ہے کوئی کوئی نیا محبوب ڈھونڈو وہ پرانے محبوب وہ ان کا دین تمہارے لیے کافی نہیں کوئی نیا دین ڈھونڈو اور ادھر ان کی سوچ کہ وہ آج کو جانتے ہی نہیں تھے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا جب جانتے نہیں تھے تو پھر آج کی مشکل حل کیسے کریں گے آج کے انسان کے تقاضے پورے کیسے کریں گے ایک بات دونوں طرف سے ہونے لگی اور انہوں نے جس وقت تقاضہ کیا کہ مرکز اسلام میں بیٹھنے بالو تم نمائندے بنے ہوئے اسلام کے تو جواب دو کہ تمہارا دین آج بھی محتبر ہے جواب دو کہ انسان کو آج بھی اسلام کی ضرورت ہے جواب دو کہ تمہارے نبی کی شریعت میں آج کے اجالے بھی ہیں جواب دو کہ تمہارے نبی کی سنت قیامت تک انسان کی رہنوائی کرتی ہے اس کا جواب دو اب جن سے جواب مانگ رہے تھے تقریریں ان کی اپنی یہ تھی کہ کچھ نہیں جانتے تو انہیں اپنا قبضہ پر قرار رکھنے کے لیے کتاب لکھنا پڑی سعود یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے کتاب لکھی ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن الاریفی استاذ العقیدہ ولدیان المعاصرہ جامعہ الملک سعود بر ریاض ریاض میں سعود یونیورسٹی کے استاذ نے یہ کتاب لکھی کہ اس محضور پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آج کا علم بھی رکھتے ہیں قیامت تک رکھتے ہیں ہر نئی صبح ان کے سامنے ہے کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ان کی شریعت ہر نئی روشنی کے مقابلے میں زیادہ روشن ہے ان کا دین قیامت تک کیلئے کافی ہے ان کی شریعت میں ہر دور کے مسئلے کا حل موجود ہے انہیں کل کا بھی پتا تھا آج کا بھی پتا ہے پرسو کا بھی پتا قیامت تک کا پتا اب تقریریں پرانی کھیل ہو گئیں کتاب لکھی تو قلم امام احمد رضا بریلوی سے ادھار مانگنا پڑی میں کہتا ہوں لب بیک والو ہماری فکر بند نہیں ہوئی ہماری فکر آج بھی ہر فکر کو بیک کرتی جا رہی ہے وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں حق پہ اور ہم ہیں مرکزہ اسلام میں مرکزہ اسلام والوں کو جب پوچھا گیا دین تمہارا تو ایکسپیر ہو گیا ہے اس کی ڈیٹ دکھاؤ کیا متک کے لیے کہا ہے اس کی روشنی تو یہ کتاب لکھی اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے اس کتاب کی ہر صفحے پر تقریباً ایک حدیث ہے اس حدیث کا مضمون علمِ غیب ہے اور ساتھ تصویر لگی ہوئی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خبر دیتی ایسا ہوگا دیکھو ایسا ہو گیا پھر خبر دیتی ایسا ہوگا دیکھو ایسا ہو گیا ہر صفحے پہ ایک تصویر یا دو تصویریں ساتھ حدیث اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے ربِ ذوالجلال نے ان کو ہر ہر ذرے کا علم اتا فرمایا تھا اس واسطے ہم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا سرکار کو زندہ سمجھ کے اور سرکار کو باخبر سمجھ کے بلند کر رہے ہیں کہ سرکار جانتے ہیں سرکار کو پتا ہے پتا تھا کہ شیطان تاثیر کبھی جا کون نکالے گا پتا تھا اس کا ساتھ کون دے گا پتا تھا تحریک کیسے چلے گی پتا تھا آگے صورتحال کیا ہوگی یہ ساری چیزیں میرے نبی علیہ السلام کے سامنے تھیں اب اس کتاب کی صرف ایک بات آپ کے سامنے اس وقت پیش کرتا ہوں اس کتاب کے اندر اس حقیقت کو بازے کیا گیا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف اور سرکار کے نظام کے لحاظ سے آپ کا ہر دور کے لیے جو پیغام ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس پر ہے ارتفاع و مبانی مکہ جس کا معنی ہے مکہ کی بلڈنگوں کا اونچہ ہونا ارتفاع و مبانی مکہ یہ سامنے زمزم ٹابر اور کعبہ کے گرد ہوتلوں کی تصویر ہے یہ تصویر تصدیق کے لیے ہے مسنف نے دی کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے خبر دی تھی یہ تصویر تصدیق کر دی ہے کہ سچی خبر دی تھی کہ زمانہ کیسا ہوگا حالات کیا ہوں گے اس میں مسنف ابن ابی شہبہ سے حدیث کو ذکر کیا گیا ہے مریاکہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حضرت عبداللہ بن عمر سرکار کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھے اس وقت یہ علم کا کوٹا مریاکہ علیہ السلام نے تفویز کیا اپنی امت کو محبوب علیہ السلام فرما رہے تھے صحابہ سے میرے صحابہ سنو کیفہ انتم اس وقت تمہاری صورتحال کیا ہوگی میری امت کی صورتحال کیا ہوگی اذا رئیت مکہ تا قد بوئے جت قضائم جب مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کو کھود کے نیچے سے رستے بنا دیے جائیں گے بوئے جت قضائم بوئے جت قضائم جو ہماری پرانی ڈکشنریہ حدیث کی لغت کی ان میں امام ابن الاسیر کی انہیت الجزریہ ہے اس کے اندر بھی اس کا یہ معنی بیان کیا گیا کہ پہاڑوں کو نیچے سے کٹا جائے گا اور پہاڑوں کے نیچے رستے بنا جائیں گے اور یہ مسننف کہتا ہے بوئے جت قضائم کا بطلق کیا ہے ہی الانفاق الاردیہ تحت جبال مکہ و تحت اردیہ والانابیب ادھکمہ لیمیاہ زمزم بوئے جت قضائم کا مانا یہ ہے کہ زمزم کے پائپ جو گزارے گئے اگرچہ ہم نے اب گزارے ہیں سرکار کی آنکھ نے اس وقت دیکھے ہوئے تھے اور سرنگے پہاڑوں کے اندر نفق ہم نے اب بنائے ہیں سرکار کی آنکھ نے اس وقت دیکھے ہوئے تھے اور سرکار دو عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا اِذَا رَئِتَ اِذَا رَئِتَ الْبِنَا یَا لُوْرُوسَ الْجِبَال صحابہ اس وقت کیا سورتحار ہوگی اِذَا رَئِتَ الْبِنَا یَا لُوْرُوسَ الْجِبَال جب بلدنگیں ہوتل پہاڑوں کی چوٹکوں سے اوپر نکل جائیں گے تو یہ مصنف پہاڑوں کی تصویر دے کر ہوتلوں کی بلند بلدنگیں دے کر سمین میں اور پہاڑوں کے نیچے بنی ہوئی سرنگوں کی تصویر دے کر یہ یورپ کے شیطانوں کو بتا رہا ہے کہ ہمارا دین ختم نہیں ہوا ہمارے نبی کی شریعت ختم نہیں ہوئی ہمارے نبی علیہ السلام آج کی حالات سے بے خبر نہیں تھے بلکہ وہ پہاڑوں کی اندر بھی دیکھ رہے تھے آج کے پہاڑوں کے اوپر بھی دیکھ رہے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نبی 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 تو اس لیے یہ نعرہ اس کے لحاظ سے جو تقاضے ہیں وہ اہل سنت پورے کرنے والے ہیں اور دوسرے لوگ اپنی جمعے کی تقریریں نمازیوں کو اور سناتے ہیں اپنے فتوے اور ہیں اور پھر مستشرقین کے جواب میں دینے کے لیے کتابیں اور ہیں یہ سننی ہے جس کی فکر بند نہیں آج سے کئی سال پہلے جب بریلی کے تاجدار اس شاک کے سالہ حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا سرِ عرش پہ ہے تیری گزر دلِ فرش پہ ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شاہ نہیں میرے آقا جو تجھ پہ آیا نہیں یہ نجد کے مللہ بول اٹھے کہ احمد رزا شرک کر رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا علم کیسے ہو سکتا ہے مگر آج اس وقت مستشریقین نے جواب مانگا ہے تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا اگر جواب ملا ہے تو فکرِ رزا سے جواب ملا ہے کس واسطے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہمیں مایوس نہیں ہونا ہمیں پریشان نہیں ہونا ہمارے پاس وہ قوت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہم بدنی وسائل سے نہیں مدنی وسائل سے آگے بڑھنے والے ہیں اور حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ آپ سے تکرانے والی ہر قوت تکرانے والا ہر فرد نشانِ عبرت بنے گا اور دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی جس وقت حضرتِ بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ تشدد ہو رہا تھا اور حضرت ورقہ بن نوفل وہاں سے گلدرے فتول باری شرع بخاری میں موجود ہیں ثابت کیا کہ ورقہ بھی اس وقت تک زندہ تھے حضرتِ بلال پر تشدد ہو رہا تھا ورقہ بن نوفل زیف البدن بہت بڑھاپا تاری ہو چکا تھا ان ظالموں کو روک سکتے نہیں تھے زورِ بازو سے مگر دھمکی دی ان کو دھمکی کیسی تھی کہنے لگے واللہ لَئِنْ قَتَلْكُمْ بِلَالَ لَأَتَّخِذَنَّهُ حَنَانَا اے مکہ کے مشرقوں یاد رکھو اگر تم نے بلال کو جرمِ محبت میں شہید کر دیا لَأَتَّخِذَنَّهُ حَنَانَا یہ مر کے بھی تجھ پہ بھاری رہے گا یہ پھر بھی تمہارے لیے حیبت تاری کرے گا اس کی قبر بھی تجھ پہ بھاری ہوگی یہ شہیدِ محبت قبر میں لیٹا بھی تمہیں شکست دیتا رہے گا لَأَتَّخِذَنَّهُ حَنَانَا میں حَنَان بناوں گا ان کو انہایت الجزری ہمیں اس حدیث کو جب لکھا گیا تو اس کا مطلب بتایا گیا کس چیز کی دھمکی دے رہے تھے حضرتِ ورقہ بن نوفل ان مشرقوں کو کہنے لگے لَأَتَّخِذَنَّهُ حَنَانَا کا مطلب یہ ہے اَتَبَرَّكُ بِقَبْرِهِ کَمَا يُتَبَرَّكُ بِقُبُورِ السَّالِحِينَ فَيَكُونُ عَارًا عَلَيْكُمْ اب بلال کے بدن سے روح نکل گئی بلال کی قبر تو موجود ہوگی لَأَتَّخِذَنَّهُ حَنَانَا میں بلال کی قبر چوموں گا میں بلال کی قبر کو ہاتھ لگا کے ہاتھ چوموں گا میں بلال کی قبر کی تازیم کروں گا تو اس سے کیا ہوگا کہنے لگے اس سے تم شرم سے ڈوب مروگے دنیا تمہیں لانتان کرے گی کہ تم نے ایسے بندے پر ظلم کیا کہ جس کی قبر کی بھی اتنی حکومت ہے جس کی قبر سے بھی لوگ اتنا پیار کرتے ہیں جس کی قبر کی بھی اتنی مقبولیت ہے تو اس سے تم آر میں ڈوب مروگے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بنے گی عزت کی تو میں کہتا ہوں ہر اس موزی کو ہر اس ظالم کو ہر اس بدبخت کو جس نے ممتاز زین قادری کہ سزا کے اندر کسی طرح بھی اپنا حصہ ڈالا ہے یہ سارے نشان عبرت بنیں گے ممتاز کی قبر بھی ان پر راج کرے گی ممتاز کی قبر کے ظاہرین قیامت تک ان پر لرزہ تاری کریں گے ممتاز کے ووٹر اور سپورٹر ممتاز کے لارے لگانے والے قیامت تک کے لیے ان لوگوں کی نسلوں کو بھی زمانے کے اندر اس انداز میں نشان عبرت بنائیں گے کہ دنیا میں یہ ہر طرف صدا گونجے گی کہ جو وفادار تھا محبوب کی عزت کا جو پہرے دار تھا اس کی قبر بھی باطل پرستوں پہ راج کرتی ہوئی نظر آتی ہے اس واسطے آشک ہارا نہیں آشک فتح پا گیا آشک نے میدان مار لیا آشک کی قبر بھی ایک قوت آشک کے ساتھ تعلق بھی ایک قوت غازی ممتاز حسین قادری شہید کے ساتھ نسبت بھی ایک ازمت اور اس سے انشاءاللہ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑے گی اپنے مشن میں اور اس کے تقاضوں کے لحاظ سے یہ بات بھی ذہن میں رکھئے ہر دعوت جو خیر کی دعوت ہے اس میں بھلا ہے اس میں قوت ہے اس میں انعام ہے اس میں آقبت کی روشنی ہے لیکن جو نظام سلطلت ہے اس کی اصلاح اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات ہے ان کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہ وقت کا ایک بہت بڑا جہاد ہے چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے آخرت کا جو بیرٹ بیان کیا ہے اس میں امام عادل کا خصوصی کوٹا ہے وہ کیا ہے فرمایا امام نادل افضل ساتم من امام نادل ایک حدیث میں یوم من امام نادل کہ امام عادل جو زمین پر اللہ کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرے اس کا درجہ کتنا ہے اس کا مقام کیا ہے فرما اس کا ایک دن خیر من عبادت ستین سنتن ساٹھ سال کی بندگی سے بڑا مقام رکھتا ہے قیامت کے دن جو قریب ترین سیٹیں ملیں گی جن کو اللہ کے انوار و تجلیات میں ان کی لسجہ بنی سبعتن یو ذلہم اللہ فی ذلی یوم لا ذلہ اللہ ذل و عرشی سات قسم کے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن ربِ ذل جلال دھوپنی لگنے دے گا اور ان کو اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا ان سات قسم کے لوگوں میں پہلی سیٹ کس کی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرما امام و نادل وہ امام جس نے عدل قائم کیا زمین پر اس کو یہ مرتبہ ملے گا اس کو یہ شان ملے گی اور ہمارے آقا علیہ السلام نے غیب کی خبریں دیتے ہوئے اس حقیقت کو بھی واضح کیا جس کا آج ہمیں سامنا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ستاعتی الانناس سینون میری امت پر وہ سال بھی آئیں گے کیسے ہوں گے ینت و کفیہ رویبزہ ان میں قیادت رویبزہ کو دے دی جائے گی چینلوں پہ رویبزہ بیٹھ جائیں گے سٹیج ملک کی سلطنت کئی پارلیمنٹ نظام سلطنت کی باتیں یہ رویبزہ کے سپرد کر دی جائے گی رویبزہ کہیں گے حق ہمارا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومر رویبزہ وہ رویبزہ کیا بلا ہے کہ جس کا امت کو سامنا کرنا پڑے گا یاد رکھنا یہ لفظ بھی حدیث کے میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان جس مسئیبت کا آج ہمیں سامنا ہے وہ ہے ان مسئیبتوں میں سے ایک مسئیبت رویبزہ کی مسئیبت ہے جہاں دیگر برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی ہے ہر شاہ کی اللو بیٹا ہو ان جامیں گلستہ کیا ہوگا ان اللووں میں ایک اللو رویبزہ بھی ہیں اور یہ سب سے خطرناک اللو ہے اس کا مطلب کیا ہے رویبزہ کا میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا فرمان اَسَّفِيْهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ رویبزہ وہ ہے جو ہے تو احمق پر لے درجے کا مگر وہ کہتا حق میرا ہے کہ ملک کی سیاست پہ میں بات کروں حق میرا ہے کہ چینل پہ ملک کی حالات پہ تفسرہ میں کروں حق میرا ہے کس ملک کا اقتدار میں سے معلوم فرمایا رویبزہ ہوں گے شریعت کا ان کو پتا نہ ہوگا دین کی خبر نہ ہوگی مگر وہ دعوے دار ہوں گے سلطنت کے نظام کے حکومت چلانے کے آج وہ رویبزہ مختلف ناموں کے ساتھ مختلف جماعتوں کی شکل میں ہمارے ساتھ ہمارے سامنے اس ملک کی قسیوں پر یکے بعد دیگرے آنے جانے والے وہ رویبزہ اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں اور پاکستان کے حالات اگر سمر سکتے ہیں تو ماہ مدینہ کے دیئے ہوئے نظام سے سمر سکتے ہیں اس واسطے اپنے ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوشش کرنا لوگوں کو تیار کرنا ذین سازی کرنا ایک ہاؤز ہے اگر اس میں پانی گندہ ہو زہر ہو پانی میں تو مچلی کتنی ہی پریزگار کیوں نہ ہو کیسے بچ سکے گی اثر ہو جائے گا نظام ایک چھت ہے قائم ہے تو نیچے سارے بیٹھے ہیں اگر وہ ہٹ جائے تو ہر ایک کو اپنا دفاع جدا کرنا پڑے گا اور پھر مشکل ہو جائے گا اس واسطے سیدی عالم نور مجسم شفیہ موازم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سٹیٹ کو قائم کیا اور اس کے ذریعے پھر اپنے دین کو کائرات میں ہر طرف بھیجا وہ نظام سلطلت جو سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا اس نظام سلطلت کی کوشش ہمارے اصلاف کرتے رہے قائدہ علیہ سنت حضرت مولانا شاہم نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی بہاروں کی طرف قوم کو متوجہ کرتے رہے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ اس عظیم سبق کا ورد وظیفہ اپنے مریدین کو عطا کرتے رہے اور یہ وہ دعوت ہے کہ جو مکی مدنی اور کربلائی دعوت ہے اس واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کے تقاضوں میں سے اس تقاضے کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے جیسے ہم نے اپنے تحریک سرات مستقیم کے مراحلِ عربہ رکھے ہیں وہ یہی مراحلِ عربہ ہیں یہی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام ہے اصلاحِ عقائد بھی ہو اصلاحِ عمال بھی ہو اصلاحِ معاملات بھی ہو اصلاحِ نظام بھی ہو اور جتنے چور اچکے لٹیرے اور ڈاکو مختلف روپ بدل کے عوام کی قسمت سے کھیلتے ہیں ان سے ملت کو بچایا جائے اور دینِ مطین کی حقیقی روج ہے اس کی طرف قوم کو متوجہ کیا جائے اس عظیم پیغام کے لیے یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازان دے رہی ہے اور اللہ کے فضل سے یہ مسلسل قوت کے ساتھ بڑھنے والا آگے محاذ ہے اور کوئی رستے کی رکاوٹ اس تحریک کو روک نہیں سکتی اور کوئی کسی قسم کا کوئی بھی ایسا کردار کہ جو اس کے آئین کو روکنے کی کوشش کرے وہ اس کے آئین کو روک نہیں سکے گا اس واسطے یہ نظامِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینے کے لیے غازیوں کی تحریک غازی ممتال سین قادری کا یہ پیغام انشاءاللہ یہ مسلسل آگے بڑھے گا حضرتِ پیر سید نبی دلحسن شاہ صاحب تشریف فرما ہے ابھی آپ کا بھی خطاب ہوگا اور سب نے آخری دعا تک تشریف رکھنا ہے اس پیغام کو بھی سننا ہے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور شاہ صاحب کو دعوتِ خطاب دے رہا ہوں اب گفتگو فرما رہے ہیں نبی رائے حافظ الحدیث حضرتِ پیر سید محمد نبی دلحسن شاہ صاحب چند کلمات بھی فرمائیں گے اور خصوصی دعا بالخصوص جو قبلہ کاری صاحب کے عرصِ مقدس کی تقریب ہے کاری صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے اور اس دارلوم کے لیے اور آپ جتنے حضرات آئے ہیں اور ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال لبیق لبیق فیضانِ حضور حافظ الحدیث